دنیا میں کہاں ہے کتنی مہنگائی در اور سوال یہ بھی یہ کیا آنے والے دنوں میں جو یہ کہا جاتا ہے آپ جانتے ہیں بیر اینڈ بل بازاروں میں یہ جو اثر ہوتا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ فلحال سینٹیمنٹس کیسے ہیں اور پورا آؤٹلک کیسا ہے کیا پورا معاملہ بیریش ہونے والا ہے اور کیا بیرز کی جکڑ میں آنے والا ہے مارکٹ آنے والے دنوں میں وہ بھی ہم دیکھیں گے دنیا میں کہاں ہے کتنی مہنگائی در امریکہ نائن پرسنٹ سے اوپر بریٹن میں بھی حالات یہی ہیں نائن پرسنٹ اباب جرمنی سات پرسنٹ سے زیادہ بھارت میں چھے پرسنٹ سے زیادہ اور چین میں دو پرسنٹ سے زیادہ حالانکہ وہاں کے آنے والے دنوں میں اور جو آپ کو دکھائی دیں گے چین کی حالات اور زیادہ خراب ہونے والی ہیں تو سوال یہ ہے کہ کیا بیر مارکٹ کی طرف زیادہ تر جو اکانومیز ہیں وہ اگرسر ہیں بڑتی مہنگائی اور بیاج دروں میں بدلاؤ سے ستمبر میں بانڈس ٹوئنٹی پرسنٹ کے آس پاس ٹوٹیں اور بلومبر کا وہ جو انڈیکس ہے جو نیسو انکیانوے میں شروع ہوا اور یہ بتاتا ہے کہ ان بانڈس کی صحت کیسی ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ نیچے چلا گیا ہے اب اگر یہ دوہزار اکیس کے ہائی سے ٹوئنٹی پرسنٹ نیچے اور یہی کہا جاتا ہے یا اگر ٹوئنٹی پرسنٹ نیچے کا آپ کو گراوٹ دیکھنے کو مل گئی اس کا مطلب یہ ہے کہ بیارش ہو گیا ماملہ تو کیا بیار مارکٹ کی طرف بڑھ گئے ہم بیار مارکٹ کب کب دکھائی دیا ہے یہ ذرا دیکھئے سٹینڈرڈ ان پور فائیو ہنڈرڈ یہ جو سوچ کانک ہے وہ سولہ پرسنٹ گیرا ہے ادھر یہ بھی یہ دکھاتا ہے کہ ٹوئنٹی پرسنٹ کے آس پاس پہنچ رہا ہے ماملہ خیر یہ دیکھئے کہ انیس سو انتیس میں انیس سو ساٹھ میں اور اس کے علاوہ یہاں آپ دیکھیں انیس سو انتیس انیس سو ساٹھ دوہزار دوہزار ایک دوہزار ایک دوہزار ایک دوہزار دوہزار آٹھ اور ابھی دوہزار بائیس انیس سو انتیس کے بعد موٹے طور پر پچیز بار بیار مارکٹ کی ستھیتی بنی ہے اور ظاہر ہے یہ بتاتا ہے کہ پوری دنیا میں ایکانومک جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کا سینٹیمنٹ ان کا موڈ ان کا لکاوٹ کیا ہے تو کیا یہ ایک بڑا اشارہ ہے یا اصل میں ہر ایک ایک ایکانومی کے سندر میں اس کو ایسے انٹرپیٹ کرنا ٹھیک نہیں رہے گا یہ ذرا سمجھگی کوشش کرتے ہیں دیکھیں بیئر مارکٹ بیسیکلی سٹاک انڈیکس کو دکھاتا ہے تو یہ ریفلیکٹیو نہیں ہوتا ہے ایکانومی کے سٹیٹ کا سب سے بڑی بات ہے دوسرا جو مہامندی کے کئی کارن ہے جیسے سکسیسیو ٹو کورٹرز میں ریسیشن ہونا یا جو ڈیمانڈ ہے وہ کم ہونا اور سپلائی اس سے زیادہ کم ہونا انیمپلائیمنٹ بڑھنا یہ سب سارے انڈیکیٹرز ہیں لیکن بیئر مارکٹ ریفلیکٹیو ہوتا ہے سٹاکس کا دوسری جو سب سے بڑی بات ہے یہاں پر سر لیکن کمپلیٹ آئیسولیٹ تو نہیں کر سکتے یہ تو کہیں گے ہی کہ اس سے یہ پتا چلتا ہے کھول ملا کر سینٹیمنٹ کیا ہے فیلنگ کیا ہے ایکانومی کو لے کر آؤٹلک کیا ہے راجیو سر ٹھیک کہہ رہا ہوں میں راجیو سردانہ سر سردانہ سر سوری ماف کیجئے ویجا سردانہ سر دیکھئے نشیط روپ سے جو سٹاک مارکٹ ہوتا یہ کلیکٹیو سینٹیمنٹ کو دکھاتا ہے کیونکہ thousands of traders اگر ایک موڈ بنا کے اگر trade کرتے ہیں upward یا downward تو یہ ایک سینٹیمنٹ بہت powerful message دیتا ہے banks بھی investors بھی اور policy makers بھی اس barometer کو ضرور دیکھتے ہیں رہی بات country wise انڈیا کی استطیق جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے fundamentally we are on a strong wicket لیکن اگر ہم اپنے inflation کو خاص کر supplied side constraint کو اگر ہم manage کر پائے infrastructure میں ہم لوگوں نے کام کیا ہے لیکن جو باقی ابھی minor reforms رہ گئے ہیں جن کے قارن ادھارن کے لیے اگر wholesale میں مال لیجیے سبجی 10 روپے کلو ہے retail میں وہ آ کے 30 یا 40 روپے کلو بکنے لگتی ہے تو یہاں پہ reforms کی ضرورت ہے جس کا پریاس بھارت سرکار نے کیا لیکن political consideration کی قارن اس کو ہم نے back foot پہ کیا یہ بڑی economies بھی سمجھ رہی ہیں